بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام لیاکت علی ہے کور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویو ٹیب میں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ گروپس ہیں پریزنٹیشن ویو ماسٹر ویو شو ڈائریکشن زوم کلر اینڈ وینڈو کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس پریزنٹیشن ویو ہے تو نارمل ویو میں ہم اس وقت یہ ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل ویو اس کے علاوہ آؤٹلائن پر کلک کریں گے جیسے آپ آؤٹلائن ویو پر کلک کریں گے تو لیفٹ سائٹ پر یہاں پر دیکھیں سلائیڈ کے نمبر اور باکسز شو ہو رہے ہیں آپ ان پر کلک کر کے آپ سلائیڈ کو شو کر کے ہائیڈ کر کے ان پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس جو ویو ہے ہمارے پاس سلائیڈ سورٹر ہے سلائیڈ سورٹر بہت ہی امپورٹنٹ ویو ہے آپ یہاں سے اس سلائیڈ کی ڈائریکشن کو موو کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اسے سورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تائم آپ ان پر ایڈ کریں گے سلائیڈ پر وہ بھی ہاں باورٹ بر شو ہوگا میں نے فی الحال ان پر تائم ایڈ نہیں کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی بھی سلائیڈ کو چینج کر سکتے ہیں اس کی ڈائریکشن کو جگہ کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو نوٹس پیجز آپ نوٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر کسی لائٹ پر تو یہاں پر نوٹس پیجز کا یہ ویو دیا گیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ریڈنگ ویو تو ریڈنگ ویو میں آپ کو تمام سلائٹز یہاں پر آپ ویو کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس آپ اسکیپ سے وہاپس نارمل موڈ پر آ سکتے ہیں نارمل پر کلک کریں تو نارمل ویو میں ہم آگئے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ اپشن سلائڈ ماستر کا ہے تو سلائڈ ماستر میں آپ کوئی بھی کمپنی کا لوگو انزٹ فوٹر کرنا چاہیں نمبر کرنا چاہیں ڈیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر ٹاپ پر شو ہو رہے ہیں سلائڈ ماستر آپ اس پر کلک کریں اور یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی کا لوگو اگر آپ ایک سلائڈ پر لوگو کو سیٹ کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ تمام سلائیڈ پر وہ خود بخود اپلائے ہو جائے گا اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو مارجن اس کے علاوہ ری سائزنگ جو آپ کا لوگو ہوتا ہے وہ بلکل برابر رہتی ہے اور آپ کو دوبارہ بار بار ہر سلائیڈ پر جا کر ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا یہاں سے میں کوئی بھی لوگو اٹھا لوں گا اپنے چینل کا لوگو میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور اسے یہاں پر انزرڈ کر لیتا ہوں انزرڈ کرنے کے بعد آپ اسے ری سائز کریں اپنی مرضی کے مطابق اسے جو سلائیڈ ماسٹر ہے یہ سلائیڈ کی ماسٹر ہے اس پر آپ اسے ایڈجسٹ کر لیں جہاں پر آپ نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے کلوز ماسٹر ویو پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جتنی بھی سلائیڈز ہمارے پر شو ہو رہی تھیں سب سلائیڈز پر یہاں پر لوگو خود ایڈجسٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے ہیڈ آؤٹ ماسٹر میں سے جا کے ہیڈر فوٹر اور ڈیٹ اور پیج نمبر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ آپشن میں آپ نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں ماسٹر میں اگر آپ سلائیڈ ماسٹر میں نوٹس ایڈ کریں گے تو تمام جتنی بھی سلائیڈز ہیں ان میں آٹومیڈکلی یہ نوٹس آپ کے ایڈ ہو جائیں گے اسی طرح نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے رولر کا تو آپ ٹاپ پہ رولر شو کر سکتے ہیں لیفٹ پہ رولر شو کر سکتے ہیں گریڈ لائنز شو کر سکتے ہیں گائیڈز شو کر سکتے ہیں انہیں آپ ہائیڈ کرنا چاہے تو آپ انہیں یہاں سے انچیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹس کا ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں نوٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے شو اینڈ ہائیڈ کر سکتے ہیں نوٹس کا ایڈ کو اس کے علاوہ جو آپ کی سلائیڈز ہیں کی ڈیریکشن کو اگر آپ رائٹ سائیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ right to left کر سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ normal left to right پر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی direction کو پھر سے change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ zoom کو option یہاں پر دیا گیا آپ zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں zoom کو option یہاں پر bottom میں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے کے ویڈیوز میں یہاں پر بھی بتاتا چلوں اگر آپ 100% رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 100% رکھ لیں اگر آپ نے مزید کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق zoom رکھنا ہے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر 200% پر کرتے ہوں اگر آپ دوبارہ normal window پر آنا چاہتے ہیں تو fit to window پر کلک کریں گے تو آپ normal window پر یہاں پر آ جائیں گے اس کے علاوہ color پر آپ print کریں گے جب آپ کے پاس color printer ہے تو آپ color ہی سے رہنے دیں گے اس کے بعد gray scale پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں gray scale میں ہی آپ کا print کرے گا اس کے بعد next ہمارے پاس black and white کا option دیا گیا ہے تو black and white میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ black and white میں بھی اسے print کر سکتے ہیں new window آپ لے سکتے ہیں same data کے ساتھ same slide کے ساتھ دیکھیں یہاں پر میرے پاس دو window open ہو چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں presentation 1 اور presentation 2 کے نام سے اسی طرح آپ مزید windows بھی same data کے ساتھ لے سکتے ہیں next view میں option دیا گیا ہے arrange all تو آپ ایک ہی desktop پر بہت ساری windows کو arrange بھی کر سکتے ہیں view میں اگلا option ہمارے پاس کے skate ہے تو آپ یہاں پر انہیں restore down کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں move split اگر آپ split کو move کرنا چاہے تو آپ move کر سکتے ہیں اس کے علاوہ switch window کو option یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر بغیر close کی آپ دوسری window پر move کر سکتے ہیں دیکھیں میں presentation 1 پہ ہوں جیسے ہی میں presentation 2 کو select کروں گا تو دیکھیں بغیر window کو close کی میں دوسری window پر move کر گیا ہوں تو اس طرح آپ ایک window کو switch کر کے مزید اگر windows ہوں گی تو یہاں پر show ہو جائیں گے اور آپ ایک window کو دوسری window کو اور تیسری window کو یہاں پر set کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں یہ میرا آج کا آخری لیکچر تھا پاورپوائنٹ کا آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں بہت جلد coral draw کو start کرنے والا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو subscribe کریں like کریں اور share کریں